اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں نے یہ بھلا دیا کہ میں کون ہوں اور نہیں چاہتا کہ راکھ میں دبی چنگاریوں کو کوئی کرے دے دوسرا اگرچہ فخیر ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ ہوں تیسرا حضور میں ماضی کا مالک ہوں حال کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں چوتھا جب کشتی کے بادوان ٹوٹ جائیں تو اسے ہواوں کے رخ پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے پہلے کا جواب ہے محمد آباد کے مہاراجہ نے خسمت بیگ کو بلایا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بلانے کی وجہ پوچھی تو مہاراجہ نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تب خسمت بیگ نے کہا کہ وہ تو اس بات کو بھول چکا ہے کہ وہ کون ہے اور نہ ہی وہ اس بات کو یاد کرنا اور دوہرانا چاہتا ہے اس کی یاد چنگاریوں کی معنی ہے جو وقت کی راکھ تلے دبی ہوئی ہیں خسمت بیگ نہیں چاہتا ہے کہ ان چنگاریوں کو کریدہ جائے کیونکہ اسے اپنے ماضی کو یاد کر کے تکلیف ہوتی ہے لیکن خسمت بیگ مہاراجہ کے حکم کو ٹالنا بھی نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے اشاروں میں کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دبی چنگاریوں کو کریدے دوسرے کا جواب ہے خسمت بیگ نے ٹالنا چاہا اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی راکھ میں دبی چنگاریوں کو کریدے جب مہاراجہ نے کہا کہ وہ اس کی رودہ ضرور چھو سننا چاہتے ہیں تب خسمت بیگ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ نسل کی لحاظ سے تیموری مغل ہے لیکن اب تخت وہ تاج نہ رہا اسے زندگی بسر کرنے کے لیے تاج محل ہوتل میں خانسا ماں بننا پڑا اس کے پاس اب دولت نہیں ہے اس لیے وہ مالی لحاظ سے فقیر ہے لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اس لیے وہ دل کے تخت پر ایک شہنشاہ کی مانند ہے اس کے دل پر اپنا خبزہ ہے اور وہ اپنے دل کی مانتا ہے تیسرے کا جواب ہے مہاراجہ کے سوال کرنے پر خسمت بیگ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے ماضی کو یا حال کو بدل سکتا تھا لیکن بدل نہیں پایا تو اس کی وجہ وہ خود ہے اگر مستقبل میں کچھ نہیں بدل پایا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے اس کی لیے وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ماضی حال اور مستقبل کا مالک ہے چودھے کا جواب ہے بیگم زینت محل کا شاہی ملازم فرید خان یہ خبر لاتا ہے کہ بیگم کو کیم سے ہٹا کر چاندنی محل بھیجوا دیا جائے گا جہاں انہیں رہائش کے لیے دو کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان دیا جائے گا اور گزارے کے لیے صرف دس روپے اس وقت بیگم زینت محل کہتی ہیں کہ جب کشتی کے بعد بان ٹوٹ جائے تو اسے ہوا کے رخ پر چھوڑ دینا بہتر ہے دراصل باد بان کی وجہ سے کشتی اس طرف چلتی ہے جہاں کشتی والے چاہتے ہیں باد بان نہ ہو تو کشتی ہوا کے رحم و کرم پر ہوتی ہے یہاں کشتی سے مراد زندگی ہے باد بان سے مراد سہارا اور ہوا کا مطلب حالات ہے جب زندگی کا سہارا ختم ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے اگلے کا جواب ہے یہ جملوں میں استعمال کیے گئے مہاورے کی جگہ ان کے معنی استعمال کر کے دملے دوبارہ لکھئے پہلا ہے تم نے تجسس کی آگ کو اور بھڑکا دیا دوسرا آپ کے حکم سے مو موڑنا گستاخی کے مترادف ہوگا تیسرا تیموری خاندان تو کب کا مٹ چکا ہے چوتھا میں لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں پانچوہ مگر کوئی دم میں ان کے خدم بھی اکھڑنے کو ہے پہلے کا جواب ہے تم نے جستجو کے شوق کو بڑھا دیا ہے دوسرے کا جواب آپ کا حکم نہ ماننا گستاخی کے مترادف ہوگا تیسرے کا جواب تیموری خاندان تو کب کا مٹ چکا ہے چوتھے کا جواب میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جو مستقبل کے انتظار میں بے عمل بیٹھے رہتے ہیں پانچوہ مگر کوئی دم میں وہ بھی ہار کر بھاگ جائیں گے ایسا کہا جاتا ہے ڈرامے سے کم از کم پانچ ایسے مقالمات چن کر تحریر کیجئے جن سے احترام اور انکسار کا اظہار ہوتا ہے مثلاً آدھا برز ہے مہاراج دوسرا یہ تو آپ کی ضرورہ نوازی ہے ڈرامے سے ایسے مقالمات چن کر لکھئے جن سے شہزادہ تیمور شاہ کی حوصلہ مندی اور بہادری کا اظہار ہوتا ہے اور پہلی بات کی مدد سے ویب خاکہ مکمل کیجئے ڈرامے کی خصمیں لکھئے پہلا ہے حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر دوسرا آپ کے حکم سے مو موڑنا گستاخی کی مترادیف ہوگا تیسرا آدھا برز ہے مہاراج چوتھا یہ تو آپ کی ضرورہ نوازی ہے مہاراج پانچوا حضور یہ آپ کی بندہ نوازی ہے شہزادہ تیمور شاہ کے حسلہ مندی کے مقالمات امی حضور آپ ہمارے لئے فکر مند نہ ہو بس ہمیں ایک چھوٹی سی تلوار دے دیجئے استازی ارشد بگ نے ہمیں بھی تلوار کے بہت سے گر بتائے ہیں ڈراموں کی خصمیں ریڈیو ڈرامے دوسرا اسٹیج ڈرامے تیسرا نکر ڈرامے چوتھا ٹیلی ویزن ڈرامے جان پہچان کی مدد سے رواخہ کا مکمل کرنا ہے سلام بن رزاخ افثانوں کے مجموعے پہلا افثانہ ہے ننگی دو پہر کا سپاہی دوسرا معبر تیسرا زندگی افثانہ نہیں چوتھا شکستہ بتوں کے درمیان سبق کی روشنی میں خط کشید ہے لفظ بدل کر درست جملے لکھئے پہلا ہے خسمت بیگ شاہی ملازم تھا دوسرا تیمور شاہ نے تلوار بازی امجد بیگ سے سیکھی تیسرا فرید خان نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ علم شریف کی طرف چلے جائیں چوتھا شاہی خاندان کو انگریزو نے رانی محل میں ٹھہرایا تھا پانچوہ مہاراجہ نے خسمت بیگ کو دو ہزار روپے کا چیک دیا چیک پیش کیا جملے درست کر کے لکھنا ہے پہلا ہے خسمت بیگ خانسا ماہ شہزادہ تھا دوسرا تیمور شاہ نے تلوار بازی ارشد بیگ سے سیکھی تیسرا فرید خان نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ خدم شریف کی طرف چلے جائیں چوتھا شاہی خاندان کو انگریزو نے ہمائیو کے مغبرے میں ٹھہرایا تھا پانچوہ مہاراجہ نے خسمت بیگ کو ایک ہزار روپے کا چیک پیش کیا کرداروں کی درست جوڑیاں لگائیے خسمت بیگ فرید خان افسر مہاراجہ اور بیگم زینت محل پہلا ہے خسمت بیگ خانسا ماہ شہزادہ اس کے تلفز درست کر لیجئے دوسرا ہے شاہی ملازم تیسرا ہے انگریز فوج کا سپاہی چوتھا محمود آباد کے مہاراجہ پانچوہ بہدر شاہ زفر کی بیوی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اب اس کے ازباب لکھئے مہاراجہ نے کہا تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم کافی پڑے لکھے ہو دوسرا مہاراجہ نے خسمت بیگ کو پیچیک دیا اس کے بعد زمانے کے اتار چڑھاؤ اور دنیا کی بے سبادی سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ خود سے تحریر کیجئے زمانے کے اعتبار سے واقعات کو ترتیب دیجئے مہاراجہ نے خسمت بیگ کو چیک دیا دوسرا بیگم زینت محل اور خسمت بیگ الگ حویلی میں رہتے تھے پہلے کا جواب ہے مہاراجہ نے جب خسمت بیگ سے اس کے حالات پوچھے تو خسمت بیگ نے بڑی امدگی سے سارے حالات بیان کر دیئے ان کی زبان لہجہ بات کرنے کا انداز ان کے طور تریخوں اور صلیخہ مندی کے سبب مہاراجہ نے گمان کیا کہ خسمت بیگ کافی پڑا لکھا ہوگا دوسرے کا جواب ہے مہاراجہ کو خسمت بیگ کی باتیں کرنے کا انداز بہت پسند آیا تھا اس لئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ دگنی تنخوا پر لے جانا چاہا وہ اس سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ صرف اس کی باتیں سننا چاہتے تھے لیکن خسمت بیگ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا خسمت بیگ کی جواب سے خوش ہو کر مہاراجہ نے اسے انعام کے طور پر ایک ہزار روپے کا چیک دیا یہ جو ترتیب سے لگانے جملے ہے اس کا ہے مغل شہزادوں نے انگریزوں سے کشمیری دروازے پر مخابلہ کیا چوتہ مہاراجہ نے خسمت بیگ کو ملاقات کے لیے بلایا پانچوہ فوجی نے بیگم زینت محل سے بات چیت کی اس کی صحیح ترتیب ہے جملوں کی پہلا ہے مہاراجہ نے خسمت بیگ کو ملاقات کے لیے بلایا دوسرا خسمت بیگ اور بیگم زینت محل الگ محل میں رہتے تھے تیسرا مغل شہزادوں نے انگریزوں کے خلاف کشمیری گیٹ یا کشمیری دروازے کے خریب مخابلہ کیا چوتہ فوجی نے بیگم زینت محل سے بات کی اور پانچوہ مہاراجہ نے خسمت بیگ کو چیک دیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگا